نمسکار ویبدونی سمچار میں آپ کا سواب اٹھ سماجبادی پارٹی میں گھماسان اکھلیس نے اپنایا باغی تیور سماجبادی پارٹی میں ٹکٹ پٹوارے کو لے کر جاری کل ہے میں اس بس نیا موڑ آگیا جب ناراج نیتاں اور منطریوں کے ساتھ ترپدیش کے مکہ منطری اکھلیش یادو نے بیٹھک کے بعد اپنے پتا سپا پرمک ملائم سن یادو سے ملاقات کی اور اس کے بعد بغاوت کرتے ہوئے اپنی اور سے دو سو پیتیس امیدواروں کی نئی لفٹ جاری کر دی اس سے پہلے اپنے سمرتوں کا ٹکٹ کٹے جانے سے ناراج اکھلیش پیادو نے ملائم سے ٹکٹ کٹے جانے کا آدھار پوچھا 4.3 سیٹوں کے لئے پتا اور چاچا نے 393 امیدوار کو میدان میں اتارا ہے جس میں سے 68 امیدوار شپال کے بتائے جا رہے ہیں جبکہ بیٹے اکھلیش نے اپنے 235 امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے اس طرح کل 628 امیدوار ہو جاتے ہیں چناؤں کے ٹھیک پہلے سماجبادی کن میں میں پھر چھوڑے دنگل اور برچسپ کی لڑائی کے چرم پر پہنچنے کے بعد اب بیٹھک ہوا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے پتا چلا ہے کہ اکھلیش یادو کی بات نہیں مانی گئی تو وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں گے پھر پارٹی کا چناؤں چنہ بھی جٹ کرنے کے لئے چناؤں آئے جا سکتے ہیں ہر حال میں اکھلیش اپنے پرتیاسی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں اکھلیش نے اپنے سمر سکتوں سے چناؤں کی تیاری کرنے کے لئے کہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی ٹوٹنے پر کانگریس اور اکھلیش مل کر چناؤں لڑ سکتے ہیں اس بھی شیوپال نے کہا ہے کہ اب سمجھوتا نہیں ہوگا شیوپال کے بیان کے بعد سلح کی سنبھاؤنائے بھی ختم ہو گئی ہیں اس بھی سپا کے بریفت نے تا آج ہم خان نے پارٹی میں جاری اٹھا پٹک پر نہایت اب صوف جائل کرتے ہو رامپور میں کہا کہ رشتوں کے بگاڑ نے پردیش کا مقدر بگاڑ دیا ہے آج جو ہو رہا ہے اسے اتحاس میں ایک بدنما ادھیائی کے طور پر لکھا جائے گا نگر بگاس منطری نے کہا کہ سپا میں جھگڑا ہونے پر بھاچپا میں جشن منایا جا رہا ہے کسی کا نام لیے بگاڑ انہوں نے کہا کہ تالاک کے ایک گندی محلی پورے تالاک کو گندہ کرتی ہے بچار اور ویکتی کی گندگی نے مل کر یوپی کو بروادی کی کگار پر کھڑا کر دیا ہے آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اور پرمک ہیڈ لائنز پر سائیور ہیکنگ معاملے میں امریکہ نے روس پر لگائے کڑے پردیبند 35 ادھکاریوں کو امریکہ چھوڑنے کے آگ دیش دیئے شنکرہ چارے سوامی سوارو پانند نے کہا کیشلس سے آرسک فتندرتا ہوگی سماپت بین کو کنڈر دے شنیوار کو ہی آر وی آئی کے پاف جمع کرانے ہوں گے پرانے نوٹ آئی کروی بھاگ نے چار ہزار بہتر کروڑ روپے کی اگوشت آئی کا پتہ لگایا لالوی آدم نے کہا نوٹ بندی سے دیش کی ارث وفتہ کو گہرا آگھات لگا ہے یہ تھے پتک کے مکہ سماچار اور زیادہ جانکاری کے لیے لاؤگن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار